بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں توشا خانہ کیس ہمایوں دلاور پورا کیس پورا معاملہ قوم کے سامنے واضح ہے کرسٹل کلیر ہے جج ہمایوں دلاور کی ایک فیس بک کی پروفائل کی پوسٹیں بھی منظر عام پر آئی جج صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ پروفائل ان کی ہے لیکن پوسٹیں ان کی نہیں ہیں اس میں ایف آئی اے نے کلین چٹ بھی دے دی ہے لیکن عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخ رو ٹھہرے ہیں کیونکہ بہت بڑی گواہی آئی ہے اور طاقتوروں کا نشانہ چوک چکا ہے اللہ الحق ہے عمران خان کے لیے ایک اور آسانی ایک اور گواہی عمران خان کے حق میں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے جبکہ عمران خان کی ناہلی اور پاکستان تحریک انصاف کا قصہ تمام کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک نیا کارڈ کھیلا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں جبکہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور اب انتخابات میں ڈیلے کی باتیں مسلم لیگ نون کی طرف سے آ رہی ہیں اب انتخابات نواز شریف کی واپسی سے مشروط کیا جا رہی ہیں اس سے پہلے شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہونے چاہیے اب تلال چودری بھی یہی کہہ رہے ہیں مطلب اگر یہ مردم شماری کا اپروول دے دیتے ہیں اس کے بعد کہیں گے ہم نے تو اپنا کام کر دیا الیکشن کمیشن جانے وہ ٹائم پہ کرے لیکن الیکشن کمیشن ٹائم پہ کاری نہیں سکے گا کیونکہ اس میں پھر نئی ہلکہ بندیاں کرنی ہے نئی ہلکہ بندیوں میں دو تین مہینے ایکسٹرہ لگ جانے ہیں تو وہ نکتہ آلڑی پہلے آ چکا ہے اور اس معاملے میں گیم پڑ چکی ہے سینگ پھنس چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹریشن اس قدر ہے ناظرین اکرام کہ موجودہ حکومت کے آخری دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں سے دھڑا دھڑ بلز منظور ہونے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ارکان پارلیمنٹ کا یہ موقف ہے کہ بلز کی کوپیز بھی ارکان کو نہیں دی جا رہی بس سائن کرتے جاؤ ووٹ دیتے جاؤ بلز پاس کرتے جاؤ آپ اندازہ کریں کہ ارکان پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ نئی قانون سازی کے بل مطلقہ کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے جا رہے اور نئی قانون سازی پر ایوان میں بحث بھی نہیں کروائی جا رہی ممبران اسمبلی کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی کے اثرات مرتب ہوں گے صرف ایک روز میں قومی اسمبلی نے ایک درجن سے زائد بل منظور کیے اور بعض شکوں میں تو ایسے بل بھی پاس کروائے گئے جو ایجنڈے پر موجود ہی نہیں تھے جمعہ 27 جولائی کو قومی اسمبلی نے 24 بل منظور کیے جبکہ 28 جولائی کو قومی اسمبلی نے 29 بل منظور کیے گزشتہ روز بھی قومی اسمبلی سے 6 بل پاس کروائے گئے اور اس قانون سازی کو لے کے حکومتی عراقین میں جھگڑا بھی ہوا جس کی وجہ سے سپیکر قومی اسمبلی کو اجلاس ملتوی کرانا پڑا اس کی مثال نگران حکومت کی مدت کے حوالے سے بل ہے جس کا ایجنڈا نہ تو وقت پر جاری کیا گیا اور نہ ہی اس کا مسعودہ عراقین کو فراہم کیا گیا اس کے علاوہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ بل بھی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا اوفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے بل بغیر بحث کے منظور کروائے گئے ان پر ڈیبیٹ بھی نہیں ہونے دی اس قانون سازی کے حوالے سے عراقین اسمبلی کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا اور جماعت اسلامی کے رکن عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے تو گھوڑے پہ بیٹھ کر قانون سازی کی جا رہی ہے اسی طرح سینٹ کے چوبیس چولائی سے جاری اجلاس میں اب تک تیرہ بل منظور کروائے جا چکے ہیں جن میں سے کچھ بل تو ایوان بالا میں براہ راست پیش کر کے منظور کروائے گئے جیسے آرمی ایک ترمیمی بل ڈی ایچ اے بل اور کنٹونمنٹ بل کو سینٹ نے فوری طور پر ایجنڈے میں پیش کیا اور اسی وقت موقع پہ سینٹ آف پاکستان نے انہیں منظور کیا اب ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ سمجھ لگنے کا ٹائم ہے ہی نہیں پارلیمنٹ اس وقت ایک فیکٹری ریبر سٹنپ کا کردار ادا کر رہی ہے تو سارے اپنے اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں سو لیٹس سی کہ یہ معاملہ کہاں جا کے رکھتا ہے اب شہباز شریف نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ دی پتہ نہیں اب یہ ملک کے اندر کرنا کیا چاہ رہے ہیں پھر بیس روے پٹرول بڑھا دیا ہے اور وہی بات ہے کہ حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت تو نواز شریف ابھی بھی اسرار کر رہے ہیں کس سے اسرار کر رہے ہیں یہ سوال اپنی جگہ بڑا اہم ہے پھر یہ ہوگا پھر بھرپور ویر ہوگا پیپلز پارٹی اور ان سب کے ساتھ نون لیگ کے اندر کھاتے کوئی زیادہ جسور ہیں وہ میچ ہو گئے ہیں شہباز شریف کے لیے تو آسانی ہے اب مسلم لیگ نون کے مرکزی رانمات تلال چودری نے کہا ہے کہ جس دن نواز شریف وطن واپسی کے لیے جہاز میں بیٹھیں گے تو سمجھ لیں کہ الیکشن ہونے والا ہے اپنی پانچ سالہ نا اہلی کی مدت ختم ہونے پر تلال چودری نے پریس کانفرنس کی انہیں مبارک بھی ہو ان کی نا اہلی ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا ساتھ دینے پر مجھے سزا دی گئی مجھ سے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی گئی اب یہ بھی ایک الزام ہے تیکنیکی کس نے بیان لینے کی کوشش کی آبویسلی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے مسلم لیگ نون کے رانمات تلال چودری نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت پر پبندی آئید کرنا ہماری خواہش نہیں الیکشن کرانے کی اصل ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اور انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ نواز شریف لندن ہو یا لاہور ملکی سیاست ان کے گرد گھومتی ہے جس نے نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے سمجھ لیں الیکشن ہونے والا ہے دوسری جانب نواز شریف نے بھی تلال چودری کو بڑی مبارک بات پیش کی ہے چلیں مبارک کو اب یہ عملی سیاست میں حصہ لے سکیں گے دوسری جانب اب عمران خان کے لیے مشکلات کا اضافہ اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے اور ایٹ اینی کاسٹ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے تو اب انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو چار اگست کو طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر پی ٹی آئی انتخابی نشان لینے کے لیے نہ اہل ہو سکتی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان ہی الارٹ نہیں کیا جائے گا عمران خان کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن تیرہ جون دوہزار اکیس کو متوقع تھے الیکشن کمیشن نے یاد دہانیوں کے نوٹسز جاری کیے جون دوہزار بائس کو آخری نوٹس جاری کیا لیکن اب مزید توسیر نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ترمیم شدہ آئین کی کاپی جمع کروائی جو ناکافی تھی چیئرمن پی ٹی آئی کو چار گست کو جواب کے لیے طلب کر لیا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کریں ورنہ آپ کو انتخابی نشان بھی نہیں ملے گا انتخابی نشان لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایزا جماعت ڈسکوالی فائی ہو جائے گی نا اہل ہو جائے گی وہ اس کی اہل نہیں رہے گی عمران خان کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک جانب ان پہ آج فرد جرم آئید ہونی تھی اور انہیں بائیس اگست تک کی توسیح دی تو وہیں دوسری جانب ایک اور کیس میں کہا کہ آج ہو مطلب کہیں سے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جارہا کوئی ایسا نکتہ نہیں چھوڑا جارہا جس میں عمران خان کے لیے مشکلات نہ پیدا کی جائیں مطلب عمران خان کے لیے کسی طرف سے کوئی سانس لینے کا یہ موقع نہیں دینا چاہ رہے ہر طرف سے حملہ آور ہو کے یہ مکمل طور پر چیزیں کرنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام اب یہاں پر ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے آپ کو پتا ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جج ہمائیوں دلاور عمران خان نے کہا کہ بلائیں ملٹری سیکرٹری کو جج صاحب اس پر بھی نہیں آ رہے جج صاحب نے کہا کہ کل میں فیصلہ محفوظ کر لینا ہے آل دو کل اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چلنا ہے اس کے ساتھ پرسوں سپریم کورٹ میں بھی یہ چیز آنی ہے اب وہاں سے پتہ نہیں ریلیو ملتا ہے کہ نہیں اور سپریم کورٹ میں پرسوں کیس لگنے سے پہلے اسلام آباد میں ہی کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ جج ہمائیوں دلاور کے لیے آسانیاں ہو جائیں اب جج ہمائیوں دلاور سے متعلق ایف آئی اے کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک ٹاسک دیا ہوا تھا اس حوالے سے ایف آئی اے نے ریپورٹ دے دی ہے اب ایف آئی اے رانہ سناولہ کے انڈر ہے تو ایف آئی اے نے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے جج ہمائیوں دلاور کی موبینا سوشل میڈیا پوسٹ کے معاملے پر ٹیکنیکل انیلیسز ریپورٹ دی ہے ٹیکنیکی تجزیاتی ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی ہے اس میں جج صاحب کو کرین چٹ مل گئی ہے ایف آئی اے ریپورٹ کے مطابق موبینا فیس بک پوسٹوں کے سکرین شارٹس کا کوئی یوریل موجود نہیں ہے فیس بک ہر پروفائل پیج اور پوسٹ کو خود بخود ایک یوریل دیتا ہے فیس بک پوسٹوں کی شناخت یوریل کے بغیر سکرین شارٹس سے ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بتا دوں ایپ کے اندر کون سا یوریل ہوتا ہے اگر آپ براوزر سے لگائیں تب آتا ہے فیس بک ایپ کے اندر تو یوریل نہیں شو ہوتا ابھی سب کے اندر ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جج ہمائیوں دلاور کی فیس بک اکاؤنٹ سے کی گئی تمام پوسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا جج ہمائیوں دلاور کے اکاؤنٹ سے مذکورہ تین پوسٹوں میں سے ایک بھی اب موجود نہیں ہے فیہ نے کہا کہ ہمائیوں دلاور کے نام سے اکاؤنٹ کا بقیدہ یوریل نمبر موجود ہے ان کا اکاؤنٹ دوہزار چودہ میں بنا جس پر ذاتی پوسٹیں موجود ہیں ریپورٹ کے مطن میں بتایا گیا ہے کہ فیہ کو اسلامباد ہائی کورٹ سے تین سکرین شارٹس بھیجوائے گئے موبینا سکرین شارٹس میں سے دو اکیس جولائی دوہزار چودہ جبکہ ایک یکم مارچ دوہزار چودہ کا تھا خیال رہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ نے ٹرائل کورٹ کے جج کی تبدیلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ جج ہمائیوں دلاور کے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاب موبینا فیس بک پوسٹ موجود ہیں اس لیے انہیں مقدمے سے الگ کر دیا جائے اب اس پر انتظار حسین پنجوتھا نے ٹویٹ بھی کیا کہ ایف آئی اے جج ہمائیوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ کی رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی اور کہا گیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ اصلی ہے لیکن اس پر جن پوسٹوں کا ذکر ہے یعنی کہ عمران خان کے خلاف جو پوسٹیں ہیں اکاؤنٹ کی وال پر ابھی فیلحال موجود نہیں ہیں لہٰذا اس وقت ان کے اصلی یا نقلی ہونے کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اگلا بندہ ڈیلیٹی کرے گا سب سے پہلے اب ساری دنیا نے وہ پوسٹیں دیکھی ہیں وہ سکرین شارٹس نئی سکرین ریکارڈنگ بھی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے یہ کہنا کہ اب وہ موجود نہیں ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہیں ہمائیوں دلاور سے اس اکاؤنٹ کی رسائی لیں اور فیس بک سے رپورٹ لیں ایسی جالی رپورٹس کو قوم نہیں مانتی یعنی پی ٹی آئی نے مکمل طور پر اسے ریجیکٹ کر دیا ہے نائیم پنجوتھا لکھتے ہیں کہ جج ہمائیوں دلاور کی عمران خان کے خلاف توہین آمیز پوسٹ پر مبنی اکاؤنٹ پر ایف آئی اے کی رپورٹ کو یوریل اور لنک کی ادم دسیابی کی وجہ سے پوسٹیں نہ مل سکیں کتنی مزاکہ خیز بات ہے جج نے یہ نہیں کہا کہ اس کا اکاؤنٹ ہیک ہوا جس کا مطلب ہے پوسٹ ان کی اپنی ہے فیس بک سے ایف آئی اے رابطہ کر کے پوسٹ کی اصلیت کا پوچھ سکتی ہے سوشل میڈیا سارفین نے اور سینئر صحافیوں نے اس اکاؤنٹ پر موجود پوسٹیں دیکھی ہیں اس کے سکرین شارٹس لیے ہیں اب ایک بہت بڑی گواہی بھی آئی ہے ساکب بشیر بہت منجے ہوئے صحافی ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے یہ وہ گواہی ہے جو عمران خان کے حق میں آئی ہے اور جج ہمایوں دلاور کے لیے یہ گواہی بہت سی مشکلات کریئٹ کرے گی صحافی ساکب بشیر نے لکھا کہ پوسٹیں جالی ہیں یا نہیں لیکن ایک بات تیہ ہے یہ ایسی پوسٹیں اس اکاؤنٹ کی ہیں جس کو جج صاحب نے تسلیم کیا کیونکہ اس فیس بک اکاؤنٹ کا پروفائل لاک ہونے سے پہلے دو تین دفعہ میں نے خود ان کی ٹائم لائن پر یہ دیکھی اور وہ پوسٹیں موجود تھیں بعد میں پروفائل کو لاک کیا گیا پروفائل کو چھپا دیا گیا مطلب یہ چیز ساکب بشیر بھی کنفرم کر رہے ہیں اور نائیم پنجوتھا نے بھی لکھا کہ بہت سے سینئر صحافیوں نے یہ پوسٹیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں بہت سے لوگوں نے اسے ایکسیس کیا گوائیاں موجود ہیں اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو جتنا اہم سمجھا جائے میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ایک اور نشانہ چکا ہے اور یہ جو ایف آئی اے کی ریپورٹ آئی ہے جس نے جج صاحب کو ایک طرح سے پروپر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر ایک کلین چٹ دی یہ کیسے ہو سکتا ہے میری ایک پوسٹ ہے وہ میری پرائیویٹ ہے پھر اگلی پوسٹ عمران خان کے خلاف ہے وہ میں نے نہیں کی اسے اگلی ہونے والی پھر میں نے کی مطلب اکاؤنٹ ہیک پھر کیسے ہو گیا ہیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ آج ہیک ہو جائے اس میں پیچھے کچھ پوسٹیں ہوں میں واپس آ کر وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کروں اور اس ٹائم لوگوں کو بتا دوں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بہت سے سوالات کھڑی کرتی ہیں بہت سے اس کے اندر کوئیسٹنز ہیں اور بڑی عجیب و غریب پوسٹیں ہیں مطلب وہ پوسٹیں دوبارہ آپ گردش کر رہی ہیں لوگ شیئر کر رہے ہیں لوگوں نے دیکھی ہیں جج صاحب اکاؤنٹ کو تصنیم کر چکے ہیں تو لیٹسی کیا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ساکر بشیر نے جو بات کی ہے یہ اہم ہے اور یہ گوائیاں ہیں یہ لوگ آئی ویٹنیسز ہیں اور یہ آئی ویٹنیسز سارے پبلیکلی آ بھی رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ معاملہ کہاں جاتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا